مزہ دار چھٹ پٹ تیار صحت برقرار ایسے کھانوں کی ریسپیز جائم لے کے لیے دیکھتے رہے ہیں ہمارا چینل ٹی زی امدہ کھانوں کی ریسپیز آپ تک پہنچانا ہماری ذمہ داری آپ کے ذمہ داری چینل کو سبسکرائب کریں اپنے عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن ٹلک کرنا بلکل نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو ٹی زی ریسپی چینل اور آج ہم بنانے جا رہے ہیں میٹھے پکوان میں سوجی کا حلوہ آئیے حلوہ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک پین میں سوجی ڈال کر میڈیم فلیم پر اچھی طرح بھوننا شروع کریں سوجی کے بھوننے کا اندازہ آپ کو اس کی خوشبو کے آنے سے اور کلر کے چینج ہونے سے پتا چل جائے گا ایک ایک کر کے اجزہ سوجی میں شامل کریں اور متواتر چمت چلاتے ہوئے اسے بھونتے جائیں چینی الیکچی اور گھی شامل کر دیں اور اچھے طرح سے بھونتے جائیں تین سے چار منٹ کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ سوجی کی بھوننے کی مزیدار خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے اب آپ اس میں پانی شامل کر کے اسے یکچان کر لیں اور تب تک بھونتے رہیں جب تک کہ یہ سارا آمیزہ آپ کے برتن کے کناروں سے علیدہ نہ ہو جائے اور آپ اس میں یکچان ہو جائے حلوے کا من چاہا رنگ آنے پر آپ اسے فلیم سے اتار لیں اور ڈیش آؤٹ کر لیں مزیدار سوجی کا حلوہ تیار ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں ایک بہت ہی ڈیفرنٹ ریسیپی اور یہ ہے بریڈ کا حلوہ بہت ہی آسان ریڈیلی اویلیبل انڈریڈینٹس سے بنائیں گے ہم بریڈ کا حلوہ سب سے پہلے ایک پین میں آپ مکھن ڈال کر اچھی طرح سے گرم کر لیں مکھن کے بگلنے پر آپ اس میں علائچی شامل کر دیں بریڈ کے پیسیز کو ہاتھ کی مدد سے آپ چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر لیں اور بریڈ کے ٹکڑے اس مکھن میں شامل کر کے اچھی طرح بھون لیں بھوننے کا اندازہ آپ کو بریڈ کی خوشبو سے ہو جائے گا تقریباً تین سے چار منٹ بھوننے کے بعد آپ اس میں ایک پاؤ دودھ شامل کر دیں دودھ کو دو حصوں میں تقسیم کر دیں آہستہ آہستہ دودھ شامل کر کے بریڈ کو بھونتے رہیں ایک ہی بار میں تمام دودھ بریڈ کے ٹکڑوں میں شامل نہ کریں چمچ کی مدد سے بریڈ پیسیز کو دودھ میں اچھی طرح بھونتے رہیں میڈیم فلیم پہ آپ حلوے کو بھکاتے رہیں اب آپ اس میں دو سے تین کھانے کے چمچ پاؤڈر چھگر ڈال دیں شگر ڈالنے کے بعد تقریباً پانچ سے سات منٹ آپ کو اسے مزید پکانا ہوگا یہاں تک کہ یہ مکسچر پین سے الہدہ ہو کر یکچان ہو جائے سات منٹ آپ کو ب satu پار دیں کا کچھ پٹخے سات منٹ آپ کو ب학교 سے پڑaco بڷک بира کے پیش bull wob naught سات منٹ آپ کو باطھدے سے ڈالنے کے پھیکم پڑھے سات Из ممتے د empezar آamba اچھا حلوہ بنانے کا سنہری اصول لگا تار چمچ کو ہلاتے رہیں اور اچھی طرح بھونتے رہیں تاکہ تمام مکسچر یک جان ہو جائے اور خوبصورت کلر آ جائے سوویورز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بریڈ کا حلوہ تیار ہے کتنی آسانی سے آپ دو تین اجزاء کو اچھے طریقے سے استعمال کر کے ایک مزیدار سویڈ ڈش انجوائی کر سکتے ہیں اسی قسم کی مزیدار ریسپیز جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل ٹی زی ریسپی موسیقی موسیقی